اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی موننگ روٹین شیئر کروں گی کہ آفیس جانے سے پہلے میں کس طرح سے اپنے گھر کو اور کچن کو کلین کر کے جاتی ہوں تو کل آفیس سے واپسی پہ تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی اپنی مدر کے گھر اور وہاں سے واپسی پہ ہمیں ہو گئی تھی تھوڑی دیر اس لئے گھر آتے ساتھ بچوں کے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور میں سو گئی تھی ورنہ میں یہ کام رات کو ہی سمیٹ لیتی ہوں لیکن ماہاں ہونے کی وجہ سے یہ کام میں نے رات میں نہیں کیا تو اب میرے یہ تھوڑی سی چیزیں بکری ہوئی انہیں میں ان کو سمیٹ لوں گی اور جو بھی بچوں کے کپڑے اور ہزبنڈ کی جیکٹس وغیرہ ان کو جگہ پہ رکھ دوں گی اور یہ جو تھوڑی سی چیزیں ان کو بھی میں سیٹ کر دوں گی سردیوں میں تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتا کہ چیزوں کو کہاں پر سمیٹ کے رکھیں کہیں پہ سوکس پڑھیں کہیں پہ شال سویٹرز سمجھ نہیں آتا کہ چیزوں کو کہاں سے سمیٹنا شروع کریں اور کہاں سے غتم کریں تو یہاں پہ ساری چیزوں کو بھنڈنے کے بعد میں سب سے پہلے جھاڑو نکالوں گی اوپر والے پورشن میں ہر ڈیلی صفائی کرنے کے باوجود بہت زیادہ یہاں پر ڈسٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں اس کو ویکلی واش کرتی ہوں ڈیلی ہی اس کو جھاڑو کے ساتھ ہی میں کلین کرتی ہوں اس کے باوجود آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میٹی ہے کھلائے گھرونے کی وجہ سے کافی ڈسٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ جو سین میں پودے پڑے ہیں ان کو میں پانی وغیرہ دے دوں گی ڈیلی بیسیز پہ تو ان کے ہوئے ایسے میرے فادر ان لوئی پانی وغیرہ لگاتے ہیں ہم میں صفائی کر رہی تو میں ان کا چلنے ساتھ ہی لگا دیتی ہوں اور یہ جو لاست پیس سین کا یہ والا اس ہے تو اس کو میں واش ہی کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ سارے سین میں سے وائپر لگا کے اس کو کلین اپ کر لوں گی اور سب سے لاست پیس ساری گھر سے میں تپڑی کھیر لوں گی ہوم کی کمپلیٹ کلیننگ کرنے کے بعد میں کچن میں آ جاؤں گی اور یہاں پہ رات کے تھوڑے سے برطن پڑے ہوئے تھے ویسے تو میں یہ رات کو ساف کر کے ہی سوتی ہوں لیکن کیونکہ میں رات کو گئی ہوئی تو اس لئے رات کے تھوڑے سے برطن پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے آٹا گون لیا آٹا گوننے کے بعد میں نے یہاں پہ جتنے بھی یہ سارے برطن تھے ان کو واش کر لیا اور ساتھ ہی میں سارے سینک وغیرہ اور یہ جتنے بھی سلایب وغیرہ ان کو ساف کر لوں گی اور اس کے بعد میں ناشتے کی تیاری کروں گی اور یہاں پہ سب سے پہلے میں چاہے بناوں گی کیونکہ ہزبٹ کورٹ کے ساتھ ہی بیٹی چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لئے میں یہاں پہ بیٹی بنا لوں گی اور اس کے بعد میں باقی کام کروں گی اور یہاں پر جی الحمدللہ سارا گھر کلین ہو چکا ہے سارے گھر کی فائیو گھر ہو گئی ہے جو ڈسٹنگ کا کام ہے وہ میں شام میں ہی کرتی ہوں اسی لئے میں نے ڈسٹنگ نہیں کی ابھی اب وہ میں انشاءاللہ آفیس سے واپس آکے کروں گی میں ان کو اٹھاؤں گی اور اس کے بعد جی ناشتہ وغیرہ بناوں گی تاکہ ہم سب گرم گرم ناشتے کو انجوائے کر چکیں اور بچوں کو اٹھانے کے بعد ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرنے پر واپس آگئی ہوں میں کچن میں اور اب سب سے پہلے میں بناؤں گی اپنے فائدر ان لوگ کے لئے ناشتہ اس کے بعد بچوں کے لئے اور حزمان کے لئے بناؤں گی اور یہاں پر جی بن گیا ہے فائدر ان لوگ کا ناشتہ اور میں ان کو دیاؤں گی نیچے والے پورشن میں اور پھر آکے باقی گام کروں گی انشاءاللہ جلدی آپ لوگ کے ساتھ اپنے ناشتے کا کمپلیٹ بلوگ بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح میں اپنا اور بچوں کا ناشتہ دھیار کرتی ہوں اور ان کو جانے سے پہلے ناشتہ کروا کر جاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ